موسیقی رات کی دس وجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عبدالقدیر سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ نگرا وزیراعظم نے کہا ہے کہ بنیادی سطح پر سماڈی و معاشی ترقی کے لیے ذرات بڑی اہمیت کی حامل ہے بری فوج کے سربراہ نے قوم کی حمایت سے ملک میں تمام مافیاز کے خاتمے کے لیے مسلحہ فوج کی عظم کا عیدہ کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات میں مخصوص نشستوں کے شیڈول کے مختلف مراحل پر نظر سانی کی ہے اور عام انتخابات کی کورج کے لیے قومی ذرائع بلاک کے لیے ذابطہ اخلاق جاری کر دیا گیا ہے خبریں اب تفصیل کے ساتھ نگرا وزیراعظم منوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ بنیادی سطح پر سماڈی و معاشی ترقی کے لیے ذرات کی بڑی اہمیت ہے وہ آج اسلام آباد میں قومی قسان کنونچن سے خطاب کر رہے تھے نگرا وزیراعظم منوار الحق کاکر کانفرنس میں مہمارے خصوصی تھے جبکہ آرمی چیف جنرل سید آسم منیر اس موقع پر مہمانِ اعزازی تھے وزیراعظم نے ایس آئی ایف سی کی چھتری تلے کئی اہم سنگمیل کے حصول پر وزارتوں اور محکموں کے مشترکہ کوششوں کو سراہا اور مختلف اقدامات کو تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے بری فوج کے سربرا جنرل سید آسم منیر نے عوام کی حمایت سے ملک میں موجود تمام مافیاز کے خاتمے کے آزم کا اظہار کیا ہے اسلام آباد میں قومی قصان کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ذریعہ اصلاحات کے ذریعے ملک بہران سے نکنگالنے کے لیے آزم کا عیادہ کیا ملک کے قدرتی وسائل کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو تمام نعمتوں سے نوازا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس سے ترقی سے نہیں رکھ سکتی آرمی چیف نے کہا کہ سر سبس پاکستان منصوبے کا مقصد ذریعہ شعبے کو ترجی دینا ہے اور انہوں نے کہا کہ سر سبس پاکستان منصوبے سے حاصل ہونے والی آمدن کا بڑا حصہ صوبوں کو ملے گا جبکہ کچھ حصہ کسانوں اور ذریعہ تحقیق کے لیے مختص کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اس منصوبے میں فورس کا کردار عوام اور کسانوں کی خدمت ہے آرمی چیف نے کہا کہ اس اہم منصوبے کے تحت تمام ازلہ میں ذریعہ خریداری کا مراکز قائم کیا جائیں گی جہاں کسانوں کے لیے تمام ذریعہ سہولیات دستیاب ہوں گی اور انہوں نے کہا کہ اس منصوبے سے کسانوں کو آسان ذریعہ کرزوں سردخانے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے محفوظ بیج اور جنیاتی طور پر تیار کیا گئے مویشیوں کی فراہمی یقینی برائی جائے گی قومی تعافظ خوراکی نگرام وزیر ڈاکٹر کوسر عبداللہ ملک نے کہا ہے کہ ملک میں گندم کی کوئی کمی نہیں ہے آج ساماباد میں قومی قسان کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مستقبل قریب میں پاکستان گندم چاول اور دیگر ضروری اشاہ خوردنی برامت کرنے کی برپور صلاحیت رکھتا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت گندم کی پیداوار بڑھانے اور پیداواری فرق کم کرنے کے لیے عملی اقدمات کر رہی ہے الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلیوں میں خواتین اور رقلیتوں کی مقصود نشستوں کے لیے انتخابی شیڈل کے متعدد مراحل پر نظر ثانی کی ہے نظر ثانی شدہ شیڈل کے مطابق کاغذات نامزدگی کی جان پرتال کی آخری تاریخ اگلے مہینے کی تیرہ مقرر کی گئی ہے جبکہ ریٹرننگ افسروں کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں اگلے مہ کی سولہ تاریخ تک دار کی جا سکتی ہیں امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فیرس اگلے مہ کی بیس تاریخ کو جاری کی جائے گی جبکہ امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی بائیس تاریخ تک واپس لے سکتے ہیں امیدواروں کی حتمی فیرس اگلے مہ کی تئیس تاریخ کو جاری کی جائے گی الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کی کورج کے حوالے سے قومی ذراعہ بلاک کے لیے ذابطہ اخلاق جاری کیا ہے ذابطہ اخلاق کی مطابق پرنٹ الیکٹرونک اور ڈیجیٹل ذراعہ بلاک پر نشر ہونے والے مواد میں نظریہ پاکستان پاکستان کی خودمختاری وکار یا سلامتی آمن و آمان یا یکجہتی کے علاوہ عدریا کی آزادی اور دیگر قومی داروں کے خلاف کسی بھی قسم کا پروپیگنڈا نہیں کیا جائے گا ذابطہ اخلاق میں کہا گیا ہے کہ پرنٹ الیکٹرونک اور سوشل میڈیا پر ایسے الزمات اور بیانات سے گریز کیا جائے جیسے قومی یکجہتی کو نقصان پہنچے یا ان سے امن و آمان کے صورتحال متاثر ہو سکتی ہے پرنٹ الیکٹرونک یا ڈیجیٹل میڈیا پر موجود مواد میں کوئی ایسا پہلو شامل نہ کیا جائے جو سنف مذہب فرقے یا برادری کی بنیاد پر امیدواروں یا سیاسی جماعتوں پر حملہ ہو عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی درف سے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی کی جائن پر تال کامل کل مکمل ہو جائے گا کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں بدھ تک دائر کی جا سکتی ہیں اور ان اپیلوں کا فیصلہ آئندہ ماہ کی دس تاریخ تک کیا جائے گا دفتری خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوش نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس وقت حوالگی کا کوئی دو طرفہ معاہدہ موجود نہیں ہے انہوں نے یہ بات بھارت کی اس ترخواست کے ردیعمل میں کہی جس میں نام نہاد منی لانڈرنگ کیک ایک کیس کی بنیاد پر آفیس سعید کی حوالگی کا مطالبہ کیا گیا ہے اور بلوشتان میں آج جلہ حجدار کے علاقے کرک میں سڑک کے ایک حادثے میں چار افراد جام بھاک ہو گئے ہیں اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیم کے لیے ہماری ویب سائیڈ ہے ریڈیو ڈو وی ڈو پی کے اور فیس بک کے لنگ ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے